پاکستان کی سیاسی شخصیت عمران خان کی عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ بابل مدینہ کراچی حاضری اور نگران شورہ سے ملاقات پاکستان کی سیاسی شخصیت عمران خان نے منگل کے روز دعوت اسلامی کی عالمی مدینی مرکز پیزان مدینہ کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے دعوت اسلامی کی نگران شورہ حاجی عمران اتاری اور مجلس رابطہ کے عراقین سے ملاقات کی اے دعوتِ سلامِ تیری دھوم بجی ہوں خان صاحب اس کا ہم بھی برسوں سے دعوت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہیں مجھے نیمی نائنٹی ون میں میں چینج ہوا ہوں اور دعوت اسلامی میں نے جوائن کی ہے ہم نے جو آج اتنا بڑا جو نظام اور لاکھوں اسلامی بھائی کیونکہ کوئی کریپ میں تھا کوئی جیل میں تھا کوئی کیا تھا کوئی کیا تھا کوئی رشوتیں لیتا تھا کوئی گن ترہ ترہ کی بد عنوانیوں میں بد کرداری میں ملوگ مبتلا تھے ان میں جو چینجز آیا نا جو ہمیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فرم سے بات کرتا ہوں اس کی بہت بنیادی بات یہ نظر آئی کہ ہمارے امیر علیہ السلام کے بیانات نیکی کی دعوت اور ان کی سب تبلیغ کی وجہ سے جب لوگوں کے دل میں خان صاحب خوف خدا پہ دعوا نا اللہ کا ڈر اب آپ اکیلے میں ہیں تب بھی آپ نیک کریں گے لوگوں میں تب بھی آپ نیک کریں گے اور اللہ کا ڈر قائم ہوگا تو ضائع قیامت کی پرسش کا ڈر آئے گا کہ مجھے پوچھا جائے گا قبر میں ہے حشر میں میں نے کتاب آپ کے لیے میں نے رکھی تھی میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو امین اچھا میں نے زمزم کا پانی بھی تیار رکھا تھا ا Madame خان صاحب کو زمزم پلیں گے امین خان صاحب یہ کتاب ہے تو میں نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ آپ کو تحفے میں دوں گا کیوں اس کتاب کو آپ نے چوز کیا اصل میں یہ یہ وہ یہ ان کو خلفہ راشدین خلافت راشدہ میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے ان کی بہت بڑی بات ایک یہ بھی سامیہ آئی ہے کہ تیس مہینے میں دھائی سال میں یہ انقلاب لے کر آئے تھے یہ زمزم شریف ہے یہ انقلاب لے کر آئے تھے اور میں نے ان کے جب اسباب پڑے انقلاب کے اور چیزیں پڑی تو اس میں چند چیزیں جو سامنے آئیں وہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے آتے ہی اپنے لیے جو انہوں نے جس طرح کے لوگ جمع کیے اور جس طرح کے انہوں نے رولز بیان کیے جس طرح کے انہوں نے قوانین بیان کیے تو الحمدللہ اس سے کافی میں نے دیکھا کہ فرق پڑا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے تمہیں نیت کی تھی کہ انشاءاللہ کوئی کتاب توفے میں دوں گا تو میں نے یہی کی کہ اس کو اگر آپ اپنے اس میں لے لیں گے مطالعے میں بھی اور پھر اس کو بیان بھی کریں کہ دیکھیں فنا جگہ پر عمدل عزیز غدیر نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اپنے حکوم قرآنوں کو یہ سمجھایا اپنے ماتے تو وہ یہ سمجھایا لیڈر کے لیے ایک زبردست نہیں کامیاب اور اسد کامیاب ادارہ کامیاب لیڈر بننے کے تمام تر میں سمجھاؤں گے مدنی پھول قرآن و حدیث و خلفہ راشدین کی خلفہ ارباہ کی روشنی میں اگر میں دیکھوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے روشنی میں دیکھیں تو ان کی صیرت میں اچھا پیلے اسلام کے پہلے مجدد ہیں اسلام میں کموبے سو یا اس کے آسپاد مجدد آئیں ان میں یہ اسلام کے پہلے مجدد آئیں یہ مجدد تھے ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتا ہے جو دین کے معاملے کو درست کرتا ہے ان کی مشاورت کے تعلق سے کچھ آپ فرمائیں کہ ان کی مشاورت میں کون سے لوگ تھے خوف خدا والے اور علماء پھر ان کی مجلس کا یہ عالم تشاہد بھائی کہ ان کی مجلس میں یہ علماء اور دیگر کو بٹھا کر موت کا وعد سنتے تھے موت کا وعد سنتے تھے اور اپنے لوگوں کو سنواتے تھے تاکہ وہ دل میں خوف خدا پیدا ہو کوئی اچھا مسلمان بن گیا تو وہ اچھا شہری بھی بن جائے گا وہ اچھا انسان بھی بن جائے گا حاج عبداللہ بھی دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے تو آدمی کیا کرے گا ہم سب یہ جبت کی تباہ کر رہی ہیں کتاب اس کی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ہیٹین ہندر ایکزمپلز ہیں اس کے اندرلی کہاں کہاں جملہ ایسا کہہ جاتے ہیں جو جبت ہو جائے ہیں اس میں مطالب ضرورت کے لیے اس آن سب کے ساتھ جانی چاہیے گے اللہ کرم اے سکرے تجھے پہ جہاں میں ہیں اے دعوت اسلام تیری دھوم مجی ہو موسیقی موسیقی